کائرہ صاحب نے جو بات کی ہے داخلی اور خارجی راستوں کے حوالے سے میں نے وہاں پہ دو تین لوگوں سے پتا کیا ان کا یہی کہنا ہے کہ داخلی اور جو خارجی راستے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں پولیس کے بھاری نفری وہاں پر موجود ہے کر رات کو وہاں پہ کرسیاں وغیرہ لگائی گئی تھی وہ کرسیاں بھی ہٹا دی گئی ہیں اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی نے یہاں پہ جلسہ کرنا ہوتا تھا تو پی ٹی آئی کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے جلسے پر فائرنگ کر لوگوں کو یہاں شہید بھی کیا گیا مادل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو دن دہارے شہید کیا گیا میری بات سنیں اس کے باوجود لوگ نکلے جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں جو وہ جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر ان کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے یہ چوروں کو بچانے کے لیے لوگ باہر نکلے انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا گئے وہ مہنگائی کے لیے باہر نکلے مجھے آپ بتائیں مہنگائی کا کیا تعلق نواز شریف کو مہنگائی سے کیا لگے یا زرداری کو مہنگائ یہ دیکھیں ایک طرف یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے دوسری طرف ان کے اتحادی کون ہے آج دیکھیں نا مریم نواز کس کے جلسے میں جا کر خطاب کر رہی ہے جو بندہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے محمود خان اچکزئی ٹھیک ہے ان کے پلے رہ گیا گیا ہے میرے خیال میں سمی صاحب سے رابطہ ہو ہی گیا ہے تو سمی صاحب یوم سیاہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کامیاب ہے یا ناکام ہے جی سمی صاحب سے اگین رابطہ نہیں ہو رابطہ ہو پا رہا اور جو رانہ صاحب نے بات کی تھی کہ شاید نون لی کی کوئی اس میں سازش ہو سکتی ہے لیکن کچھ میں آپ لوگ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر دوں گی جو ہم لوگوں نے اپنے ریپورٹرز سے یا جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس وقت اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں نا رانہ صاحب تو وہاں پر صرف چھے سو سے پانسو کے قریب بندہ ہے اس زیادہ بندہ جو ہے وہاں پر نہیں آ سکا ہے اور اس کی جو ایک بنیادی ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مشینری ہے دیفلیٹی وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو چیزیں تھوڑی اس طرف بھی ہیں میری گزارشترین یہ انہوں نے تھوڑے ناکے لگائے تھے جب پی ٹی آئی کا جلوس آ رہا تھا آپ نے نہیں دیکھا اسلام آباد میں جگہ جگہ ڈی چوک تک پہنچنے میں انہوں نے کتنے ناکے عبور کیے تھے جب عوام کا حجوم ساتھ ہو نا پھر یہ رکاوت نے کوئی مانے نہیں ہے ایسین اقبال صاحب آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو کالز کی جا رہی ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار انہیں کر لیا جائے گا یہ تو پرلے درجے کی میں سمجھتا ہوں بزدلی کی بات ہے علینا سیاسی کارکن گرفتاریوں سے نہیں گبراتے ہوتے یہ سارا ایک شرنگیز پروپیگنڈا ہے یہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں مجھے بتائیں سیونٹی سیون میں عوام نکلے تھے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اور پھر انہوں نے جو پی این اے کی لیڈرشپ نے تحریک نظام مصطفیٰ کا نعرہ دیا اس لیڈرشپ کے خلاف کوئی کرپشن کے الزامات نہیں تھے بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی عوام نکلے بھٹو پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا ہر بچے بچے کو پتہ ہے کہ عاصف زرداری اور نوازری اپنے وفاقی وزیر کہتے ہیں ان کو ریلیاں کرنے کا حق ہے آپ انہیں حق دیں آپ اس طرح کی حق تو نہ نا ان سے چھیڑ چھینے اپنے وفاقی وزیر کہتے ہیں سمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے خان میں فائنلی اچھے سمی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آج یہ جو یوم سیاں منایا جا رہا ہے آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اتجاج کر سکتا ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے انہوں نے وہ اپنا ایکسرسائز کیا ہے آپ کا سوال مجھے سن رہا تھا کہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ہمارا نمائندہ لاہور میں جی اباس حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے اور شاید جتوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے اگر آپ شاید جتوئی صاحب سے اگر ہم پہلے بات کر لیں بڑے سینئر وہ ہمارے پولٹیکل اینلسٹ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کراچی میں کیا رسپونس کیا اوورال جو ایک تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شاید جتوئی صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں جتوئی صاحب اچھا جدوئی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سمی صاحب آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کراچی میں ریسپونس ہے وہ کیا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے مزار قید کے سامنے چند پورا بھر چکا ہے چلے میرے خیال میں کچھ آڈیو کیشوز آ رہے ہیں کب کبھی ایسا ہو جاتا ہے عباس حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے کیونکہ جو میرے پاس انفرمیشن ہے اس حوالے سے تو یہ کارسوں کے گریب وہاں پر بندہ ہے اس زیادہ بندہ نہیں ہے تو عباس بہت درہ اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے کہ کیسا ریسپونس آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں اس وقت میں مول روڈ کے اوپر موجود ہوں اور شہباز شریف جو ہیں وہ موڈل ٹاؤن جو ایک سو اسی ایچ ہے جو مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکٹریٹ ہے وہاں سے بھی کچھ دیر پہلے روانہ ہوئے ہیں اگر اس وقت مول روڈ کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو شام تک جو ہے یہاں پر لوگ موجود نہیں تھے صرف دس سے پندرہ لوگ موجود تھے لیکن جیسے جیسے وقت گدرتا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی تعداد میں زافہ ہوا ہے اور نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو روکا گیا فیصل چوک پر روکا گیا فروسپور روڈ پر روکا گیا رنگ روڈ کے اوپر روکا گیا اس کے لیے شادرہ کی جگہ پر روکا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے حکومتی مشینری استعمال کر رہی ہے بھرپور انداز کے اندر اور زیادہ سے زیادہ کارکنان جو یہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے حکومت نے اپنی حکومت نے اپنی بہت زیادہ پاور استعمال کیا لیکن اس کو مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر میں اس وقت آپ کو مال روڈ کی صورتیال بتاؤں تو یہاں پر نون لی کے کافی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور کافی زیادہ پرجوش بھی نظر آ رہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھرپور انداز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ لہور جو ہے وہ نون لی کا قلعہ ہے تو اس کو وہاں ثابت کر کے رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف جو تقریباً آدھے گھنٹے میں مال روڈ پر پہنچ جائیں گے فروز پروڈ سے وہ آ رہے ہیں اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا سفران کر رہ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مال روڈ پر چڑھیں گے اور پندرہ منٹ اس میں لگیں گے تقریباً آدھے گھنٹے میں شہباز شریف جو ہیں وہ مال روڈ پر موجود ہوں گے تو ان کے ساتھ جو ہیں مال روڈ سے کتنی تعداد میں جو ہیں ورکر نولی کے کارکنان اور قیادت جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے اور کیا آج وہ کامیاب ہو پاتی ہے ایسے کتنے لوگ آپ کو ماہاں پر نظر آ رہے ہیں بات تھوڑا مجھے بتائیں گے کہ کتنے ہوں گے ایک ہزار ہوں گے دو ہزار ہوں گے کیونکہ چیرنگ کروس میں خود لاہور تھے اور جس جگہ کی آپ سارے بات کر رہے ہیں اس کے تو اچھی خاصی کپیسٹی ہے کتنے لوگ آپ کو ماہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے تو اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا بہت کسی تو بہت پرانا کیس ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں ان کے دور میں بھی ان کو بھی پتہ نون لیگیوں کو علی نے جب یہ سوال جو ہے پنجاب کی اور مسلمی نون کی پنجاب کی قیادت سے اور بفاقی قیادت سے کیا گیا کہ دفعہ ایک سو چوالیس ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہاں پر آپ جلسہ جلوس وغیرہ نہیں کر سکتے تو ان کا یہ کہنا تکہ یہ جو پرانی حکومتیں ہیں وہ بھی اس طرح کرتے رہی ہیں تو ان کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ مال روڈ پر جو ہے محتجاج کریں جلسہ کریں دھرنا دے یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے اگر تعداد کی بات کریں تو تقریباً دو سے ڈھائی ازار جو ہے نون لیگ کے جو ہیں آہ کارکنان جو ہے وہ یہاں پر اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں قیادت کا کہ شہباز شیف جو ہے وہ کب یہاں پہنچتے ہیں اور وہ ان سے خطاب کرتے ہیں کیونکہ شہباز شیف نے مارڈل ٹاؤن ون ایٹی ایچ پر تو خطاب کر لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں شہباز شیف جو ہے کیا خطاب کرتے ہیں کیا پالیسی دیتے ہیں اور مستقبل میں کیا بات جو سامنے آتی کیونکہ نون لیگ کی قیادت بار بار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ میڈیا ٹاؤک کرتے ہیں تو ان کی میڈیا ٹاؤک جو ہے وہ نہیں دکھائی جاتی دوسرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کنٹینر یہاں پر لائے اچھا شباز شیف صاحب جو ہے اس وقت ریلی کی صورت میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ لوگ وہاں پر موجود ہیں کون کون سے کارکنان اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں کوئی بڑے نام جو سابقہ وزرہ ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہیں یا اکیلے ہی آ رہے ہیں جی اس وقت جو شباز شیف کے ساتھ جو ہیں مین جو ہیں جاوید حاشمی ہیں اس کے لئے پرویز ملیک لہور کے جو صدر ہیں وہ ساتھ آ رہے ہیں اتاولہ تارر رانہ مشہود یہ قیادت جو ہے اس وقت شباز شیف کے ساتھ جو ہے مارڈل ٹاؤن سے مال روڈ کی طرف آ رہی ہے اس کے لئے دیگر جو قیادت ہے کیونکہ نون لگ نے یہ پلان کیا تھا کہ ڈیوائیڈ کی گئی تھی جیسے کہ کوئٹا کو جو ہے مریم نواز سے بال رہی ہیں لاہور کو شباز شیف سے بال رہے ہیں اور دیگر جو انہوں نے اپنی قیادت ہے ان کو بھی کراچی اور دیگر علاقوں میں بھیجا تھا نون لگ نے پوری اپنی جو مکمل طور پر ایک حکمت عاملی سوالے سے تیار کی تھی علینا کہ مغلی علاقوں میں لوگوں کو اپنی بھیجا جائے اور زیادہ سے زیادہ نون لگ جو ہے پاور شو کرے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے اس وقت جو ان کی صورتحال ہے جو ان کو کمزور کیا جا رہا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ جو اگدامات کر سکتے ہیں اچھا اب آس اگل ہمارے ساتھ